وظیفہ بابر چینل میں آج میں آپ کا فیر سے سواگت کرتا ہوں آج آپ کو ایک ایسا نام پڑھنا ہے ایک ایسا نام بولنا ہے جس کو بولنے سے آپ کے دل کا ڈر دور ہو جائے گا جیسے کہ آپ کسی انسان کے سامنے جانے سے گھبراتی ہو کسی انسان کے سامنے جانے سے آپ کو ڈھر لگتا ہے کہ یار میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا مجھے بہت ڈھر لگتا ہے تو اس کا ڈر اپنے دل سے نکالنے کے لیے آپ کو ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو یہاں بتانے والا ہوں یہاں لکھ کر آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ اس نام کو پڑھ لوگے تو آپ کے دل سے ہر انسان کا ڈر نکل جائے گا یعنی کہ انسان کا ڈر جائے گا جیسے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یار مجھے اس انسان سے ڈر لگتا ہے ڈر کی وجہ سے آپ کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے آپ کب کبانے لگتے ہو ڈر کی وجہ سے آپ کو ایسی بات نہیں کر پاتے ہو جو آپ کو کرنی چاہیے تو ڈر ایک بہت بری بیماری ہے تو اس ڈر کو نکالنے کے لیے ایک ایسا نام میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس نام کو پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل سے ڈر دور ہو جائے گا جیسے کہ اگر آپ کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے جیسے کہ آپ رات میں کہیں جا رہے ہو یا رات میں کہیں پر سو رہے ہو اس کمرے میں سو رہے ہو یا کہیں پر بھی آپ گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پتانی چڑیل ہے یا بھوت ہے یا پھر کسی نے جنہ کا چھوڑ دی ہے یا کچھ ہے تو ان چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو آپ ان چیزوں کو اگر جیسے ایک بار محسوس کرتے ہو تو اس کا جو ڈر ہے وہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اس ڈر کو نکالنے کے لیے آپ بہت زیادہ خوشش کرتے ہو کہ آپ کہیں بھی جاتے ہو کہ انہیں پیسے دے دیئے انہیں پیسے دے دیئے لیکن کام نہیں ہوتا ہے آپ کا تو آج آپ کو صرف ایک نام بولنا ہے لیکن آپ کو اگر اپنے دل سے ڈر کو دور کرنا ہے اپنے دل سے ڈر کو لکھال کر پھیکنا ہے تو آج آپ ایک نام پڑھئے گا جو میں آپ کو یہاں لکھ کر دکھاؤں گا اس نام کو آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ اس نام کو پڑھنے سے آپ کا دل جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ حوصلہ ملے گا اور آپ رات میں کہیں بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ کدری بھی جائیں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا جب بھی آپ کو ڈر کا احساس ہو کہ ڈر مجھے اب لگنے والا تو آپ فوراں اسی ٹائم اس نام کو پڑھئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے وہ ڈر آپ کا دور ہو جائے گا تو وہ نام کونسا ہے اس نام کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی دو گجارش ہے کہ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کریں یہاں آپ کے سامنے آئے کے لکھا ہوا کہ ویڈیو کو لائک کر دو تو آپ دل سے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو وہ نام بتانے والا ہوں کونسا نام ہے جو آپ کو یہاں پر دکھنے والا ہے جو آپ کو میں یہاں پر لکھ کر دکھانے والا ہوں تو وہ نام دیکھئے گا اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا دیکھئے آپ کو پڑھنا ہے یہاں پر میں آپ کو لکھ کر دکھا دے رہا ہوں آپ کو دیکھئے گا بلکل صحیح طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یا یا واحد ہو یا واحد ہو آپ کو یہ نام پڑھنا ہے جب بھی در کا ایسا سوٹر محسوس ہو تو تب ہی آپ فوراں یا واحد ہو یا واحد ہو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا اب آپ کو پڑھنا کتنی بار ہے یہ بھی آپ دھیان رکھ لینا آپ کو صرف پڑھنا ہوگا ایک ہزار ایک بار آپ کو پڑھنا ہوگا جیسے کہ آپ نے یا واحد ہو یا واحد ہو پڑھا اب آپ کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس میں ایک ہزار بار آپ کانٹنگ کرسوں کو اس چیز کی یعنی کہ ہم نے ایک ہزار بار پڑھ لیا ہے اور پھر لاست میں ایک اور پڑھنا ہے آپ کو یا واحد ہو تو ایک ہزار ایک ہو جائے گا تو آپ کو اسی طریقے سے آپ کو یہ نام پڑھنا ہوگا بہت ہی پاؤکل نام ہے اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ کی جو بیمانیتی وہ بھی دور ہو جائیں گی اور آپ جو جس چیز کے لیے ڈرتے تھے جس چیز سے ڈرتے تھے کہیں رات میں جانے سے ڈرتے تھے ان سب چیتوں سے ڈر آپ کے دل سے ڈر نکل جائے گا یا واحد تو ایک ہزار ایک سو بار آپ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہو اس نام کا فائدہ دوسرے لوگ پہ اٹھائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کون سا ایسا تو آپ کو پتہ ہوگا وہ کون انسان ہے جو بہت زیادہ ڈرتا ہے تو اس تک اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے گا کیا پتہ اس کا ڈر اس ویڈیو کو دیکھنے سے نکل جائے کیا پتہ اس نام کو وہ یاد کر لے اس نام کو یاد کرنے سے اس کے دل کا ڈر دور ہو جائے تو آپ کا فرض ہے اس تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ اس نام کو پڑھے اور اس نام کو پڑھنے سے اس کے دل کا ڈر دور ہو جائے